السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر نائن سیون ون اور میراز کے متعلق یہ تیسرا سبق ہے بہت دھیان سے سنیے پہلے ایک جملہ سن لیجئے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ بے وقفوں کے لیے دفتر بھی نہ کافی ہیں آج کا المیراز کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ لا پروہی برتی جا رہی ہے اس لئے یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے جو ہماری زندگی سے نکل رہا ہے اس کا بہت احتمام کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَعْقُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَةً اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْرَةً یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحت کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور انقریب دہتی آگ میں داخل ہوں گے بعض روایت میں ہیں کہ یتیم کا مال ناحت کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپتیں اس کے موں ناک کانوں اور آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی ہر شخص دیکھتے ہی تہچان لے گا کہ اس نے یتیم کا ناحق مال کھا رکھا ہے مہراج کی رات کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میں نے بہت سو لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہوت نیچے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں گسیٹ کر ان کا موں خوب کھول دیتے ہیں پھر جہنم کے گرم گرم پتھر ان میں ٹھوس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ایسے ہوتے ہوئے پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں اور وہ بری طرح چیخ چلا رہے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جواب دیا یتیموں کا مال تھا جانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب جہنم میں جائیں گے یہ حدیث تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ چار سو چھپن پر ہے اس لیے یہ بہت احتمام کریں میراز کا اپنے قریب کوئی علمہ ہوں ان کے پاس جائیے اور جا کر مثل مسائل سیخ لیجئے اور اگر میراز تقسیم کیے فوراً تقسیم کر دیجئے اور یتیموں کا تو بہت خیال رکھئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم بچے کے سر پر خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہاتھ فیرا تو ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ لگے گا اس کو نیکیاں ملیں گی اور جس نے اپنے پاس پرورش پانے والے کسی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ اچھا سلوک معاملہ کیا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسا کہ اس کی وضاحت اوپر کے حدیث میں آ چکی یعنی شہادت والی اور بیش انگلیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ دون انگلیاں کیسے قریب ہیں اس طریقے سے میں اور دونوں جنت میں ہوں گے اس کے بہت مسائل ہیں میں اسی پر اس کو خات ختم کرتا ہوں لیکن یاد رکھنا دہنوں سے حصہ نراس معاف کرا دینا یہ بھی جائز نہیں یہ بچاری شرمہ شرمی میں معاف کر دیگی کبھی شادی تو ہماری ہو گئی ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر گھر واپسی ہوئی تو بھائی پتا نہیں دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے یہ چالہ کیا نہیں چلتی ایک اشارہ میں نے کہہ دیا عقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے اور شریعت کے مسئلوں کے اندر چالا کیا نہیں چلتی ہاں اور اگر نافرمان کو بیٹا ہے تو اس کو مراز سے محروم کرنا بھی جائز نہیں آج کل والدین جس بیٹے سے سخت ناراض ہوتے ہیں تو اس اپنے زندگی میں مراز سے محروم کرنے کی وسیعت کر جاتے ہیں اور یہ کہہ جاتے ہیں کہ میں نے فلا بیٹے کو عاق کر دیا اس کا میری وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے یاد رکھنا مثلا جو لڑکا والدین کا نافرمان ہو انہیں عزا پہنچائے انہیں تکلیف پہنچائے تو وہ خود ہی نافرمان ہے یعنی نافرمان رہا مگر اس کو مراز سے محروم کر دینا یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے نسران اجازت ہے اور نسران اس کا کوئی اثر پڑتا ہے بلکہ والدین کے انتقال کے بعد یہ نافرمان بیٹا بھی دیگر بھائیوں کی طرح برابر کا شریک رہے گا یاد رکھنا وہ برابر کا شریک رہے گا نافرمان ہے اس کو محروم کر دی ابھی جن میرے بات مانتا نہیں ہے میرے مراز ہوں اس کا کوئی حق نہیں اس کی کوئی بنجائش نہیں ہے یہ مختصر چیزیں میں نے عرض کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شریک کے مطابق ورثہ تقسیم کرنی کہ اللہ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین آمین اللہ تعالیٰ ان دعاویں تو ہمارے لئے قبول کریں یہ تین سبق مختصر میں نے دے دیئے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی